مقبوضہ ریاست جمعہ کشمیر میں الہاق پاکستان کے ہامنگ اور بمتاز کشمیری رہنما سید علی شاہ گلانی کو دنیا سے رخصت ہوئے دو سال بید گائے شہید کے قام شہادت آج لائن آف کنٹرول کی دونوں اطراف عقیدت و احترام سے منائے جا رہا ہے محمد اقبال کے ریپورٹ تحریک آزادی کشمیر کی توانہ آواز بزرگ کشمیری رہنما سید علی گلانی انتیس ستمبر انیس سو انتیس میں مقبوضہ کشمیر کے زلہ بانڈی پورا کے گاؤں زرمس میں پیدا ہوئے علی گلانی نے بارتری قبضے کے خلاف جدو جوہد کا آغاز جماعت اسلامی کے پلیڈ فارم سے کیا تھا سید علی گلانی انہوں نے سارے زندگی بارت سے اپنی آزادی اور پاکستان کے علاقے کے ساتھ کرتے ہوئے گزاری ہے ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے میں سمتا ہوں کہ انکلیڈشپ میں جس طرح سے تحریک ازادی کشمیر کو تقرید میں لیا ہر احتبار سے انہوں نے اس کی سرپستی کی ہے علی گلانی کی خدمات تحریک ازادی کشمیر کے بارے سے اس مرحلے پر جبکہ ہمیں ایک مضبوط توانہ آواز کی ضرورت تھی تو علی گلانی صاحب آج ہم میں نہیں ہے ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی علی گلانی صاحب آپ نے جو مشن شروع کیا تھا ایک دن آئے گا کہ ہمیں انشاءاللہ اس مشن میں کامیابی ملے گی سید علی گلانی نے بھارت سے آزادی حاصل کرنے کے لیے ہوریت کانفرس اور تحریک ہوریت جیسی فعال تنظموں کی بنیادیں بھی رکھیں بابا ہوریت سید علی گلانی تین بار مقبضہ جمع کشمیر میں سوپر کے حلقے سے اسمبلی ممبر متخب ہوئے تھے ہم حکومت پاکستان سے بھی کہتے ہیں اہل پاکستان کو بھی اور پاکستان کے مقتدر حلقوں کو بھی یہ ثبوت فرام کرنا چاہیے کہ وہ کشمیر کی آزادی کے حوالے سے سید علی گلانی کی خواہشات کے مطابق حل کرنے کی کوشش کریں علی گلانی صاحب کے جو مقاصد تھے ان کو آپ نے زندہ رکھنا ان کی جو جدو جہد اس کو زندہ رکھنا اور اس تحریک کو زندہ رکھنا جس طرح سے انہوں نے اس تحریک کو زندہ رکھا اور ہر طرح کی قربانی دی سید علی گلانی نے دو دائیوں سے زائد کا عرصہ بارتی زندانوں میں گزارا انہوں نے دورانے اسیری اپنی یاداشتیوں پر مشتمل کتاب روداد کفز بھی تحریر کی پاکستان کے تیرہ تنویوں میں آزادی کے موقع پر تحریکی آزادی کشمیر کے حوالے سے ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے حکومت پاکستان نے انہیں نشان پاکستان جیسے قومی اعزاز سے بھی نوازا بابائی حریت سید علی گلانی اپنے ہی گھر میں دورانے نظر بندی دائی اجل کو لبائی کہ گئے اور زندگی میں کبھی بھی بارت کی غلامی کو قبول نہیں کیا کمرمین محمد نوید کے ساتھ محمد اقبال دنیا نیوز مظفر آباد